یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ امام حسن علیہ السلام کا جو زہد و تقویہ ہے وہ بھی ایک ضرب المثل ہے آپ کی عبادات ضرب المثل ہے آپ کا خوف خدا ضرب المثل ہے بتائیے ذرا اللہ رب العزت نے خانوادہ رسالت کے ایک ایک فرد کو عبادت سے زہد سے تقویہ سے خوف خدا سے بیست سے نشور سے جو ایک قلبی تعلق دیا وہ ایک مثال ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ ہی کے خاندان کے فرد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ زبردست عابد بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم سبحان اللہ یہ بتیجے کا خراج تحسنی ہے تایہ کے لیے تایہ کے لیے جو خود سید ساجدین ہے جن کو سجاد کے نام جو خود سید ساجدین ہے وہ اپنے تایہ کے لیے فرما رہے ہیں وہ یہ کلمات ان کے لیے فرما رہے ہیں میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک اہم بات کا نشان دوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو عام طور پر جب ہم بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلان بزرگ اس طرح عابد تھے فلان بزرگ اس طرح عابد تھے فلان اتنا عبادت گزار تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم بھی ہیں سفاہ سالہار بھی ہیں خان کی زندگی بھی بھرپور ہے اور فیصلے بھی فرما رہے ہیں ایک مزدور کی زندگی بھی گزار رہے ہیں لیکن ان کی عبادت کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ پیارے کچھ تو کم کی اللہ یا ایوہ المزمل اس خاندان کے فرد ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ اللہ اکبر اس شہزادی کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تیری تو رات مہدے ایک سجدے میں اللہ اکبر کیسا سجدہ اب اس میں جو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ عبادت عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عبادت انسان کو دنیا سے دور کر دیتی ہے لیکن نہیں اس خانوادے نہیں عبادت کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو بتایا ہے کہ جس کا تعلق اپنے اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا سبحان اللہ وہ اس کی مخلوق کے لئے اتنا ہی مفید ہوگا کیا اچھی بات ہے کیونکہ وہ شخص اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں بھئی جو رب کا ہے وہ سب کا ہے سب کا ہے تو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عبادت جب امیر مابیہ رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کیا پوچھتے ہیں آپ امام حسن رضی اللہ عنہ وہ رات کے وقت میں جب اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں تو فجر تک عبادت میں رہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی آپ غور و فکر کرتے ہیں پھر عبادت کر کے آتے ہیں پھر امہات المومنین کو سلام کرنے کے لئے پہنچتے ہیں پھر تھوڑی دیر گھر رہ کر پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں پچیس حج جنہوں نے کیے ہوں پیدل کیے ہوں سواریوں کے باوجود اور ان میں سے بعض جگہ برانہ پا کہ میں اللہ کے گھر کچھ پہن کر جاؤں اور وضو کرتے وقت آپ کی یہ قیفیت ہوتی کہ رنگ زرد ہو جاتا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والا کہتا کہ بید کی طرح کپ کپا رہے ہیں اللہ 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 اور موت کو یاد کر کے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اتنا مضبوط بنا رکھا تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مخلوق خدا کے لئے کس طرح اب جہاں تک ہم آپ کے زہد کی بات کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ تو آپ نے اپنی زندگی میں گھر کا پورا اساسہ دے دیا اللہ کی رامے اللہ کی رامے دے دیا اور کئی مرتبہ آدھا گھر کم اساسہ دیا